اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے مجھے ایک موقع فرہاں کیا کہ آپ کے خدمت میں حاضری دوں دیکھیں ہمارا یہ دستور ہے اور ہماری یہ رسم ہے اور ہمیشہ سے کہ ہم شعوری طور پر اور اجتماعی طور پر آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور آل محمد کے ہم میں غملات ہوتے ہیں یہ معنی میں لاج اور اسی وسیلے سے ہم جب اشتماعات کرتے ہیں ہم جب مجیسے کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں تو ایک سہارا بن جاتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر بات کریں شریعت پر بات کریں دین پر بات کریں آل محمد کی سیلت پر بات کریں رسول کی سنت پر بات کریں دیکھو یہ جو دن ہے نا خوشی کے دن ہوں یا غم کے دن ہوں جو آل محمد سے متصل ہیں ان دنوں کی حفاظت کرنا آؤ کے ریکارڈ ہلکے ہلکے چونکہ عزق پر سامنے نوجوانوں کی طالعہ بہت بڑی ہے تو میں چاہتا ہوں آہستہ آہستہ ایک پیسے دے دوں دیکھو بھئی ان دینوں کی حفاظت کرنا تاریخوں کی لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام محرم کا بہت احتمام کرتے تھے یہ واقعہ تمہارے سننے کے قابل ہیں امام رضا علیہ السلام محرم کا احتمام فرماتے تھے کیسے چاند دیکھا دلیا شروع کیا کچھ دن گزرے امامہ اتار کر دیا آجھور قریب آیا امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا برسوں گزر گئے اس واقعے کو گزرے ہوئے برسا برس گزر گئے آپ اب بھی اسی شان اور اسی شوقت کے ساتھ اس کا احتمام کرتے ہیں آداداری کا تو جانتے ہو سر اٹھایا اور کہا لے اللہ تنسو لہو کما نسیت ملو غدیر ہم اس کو اس لیے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کہیں غدیر کی طرح یہ بھی نہ بھول جاؤ تو اب 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 نوجوانوں کو یہ بیسے جائے کہ نہ قدیر بھولنے دو اور نہ محرم بھولنے دو سمجھ لے ہونا بات کو کہ بہت آہستہ آہستہ آف ریکارڈ آج بول رہا ہوں اور وہ سنتے چاہتے ہیں اچھا بھئی تو اب اس جشن کے لیے میں نے ایک عجیب و غریب آیت منتخب کی اور وہی خطبے میں پڑی میں نے خطبے کے بعد کوئی آیت نہیں پڑی کہ وہ سورے بن اسرائیل ہے سترہ ہمہ سورہ قرآن کا اور اس سورے کی آخی آیا تھا وہ میں نے کلاوت کی آپ کے ساتھ آیا الحمدللہ اللہ لذی لَمْ يَتَّخِذْ وَلَقَنَا حمدِ اس اللہ کی کہ اس نے اپنے لیے کوئی بیٹا منتخب نہیں کیا اور اقتدار میں حکومت میں طاقت میں قوت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور کوئی اس کا مدددار نہیں ہے کہ اللہ چھوکر اس سے مدد مانگ لے اور اللہ کی بڑائی کا ہر آن اور ہر لمحے اعلان کرتے رہو تھوڑا سا بھٹو بھی میں جانتے ہو نا کہ تبارے شہر میں چشن کی تطوریہ بہت کم اب یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جو انسان ہے اس دنیا میں میں نے ابھی آیت کا تلجمہ کر دیا اور چاہ رہا ہوں کہ اس تمہیر کو بہت تیزی کے ساتھ گزار دوں یہ جو انسان ہے نا اس دنیا میں یہ بناء اقوامی طور پر الژنوں کا شکار ہے آیسا ہے یعنی ہے کہ ہون بیٹھیں اسڑی مناء لانگووریstal قدیل کر دیا انسان بناء اقوامی طور پر الژنوں کا شکار ہے بھائی کیا تعلیم کی الژن نہیں ہے کیا صحت کی الژن نہیں ہے کیا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات چاہے اکون چاتی ہو جب بنا ارngوامی الژن کا شکار نہیں ہو انسان complacروں کا شکار ہے اچھا بھئی جب انسان اُلجھنوں کا شکار ہے تو اب یہاں جلے کے وہاں تک چاہے ایک انسان ہو چاہے پورا انسانوں کا معاشرہ ہو یہ سب کے سب اُلجھنوں میں اُتنا ہیں مسائل میں اُتنا ہیں اچھا بھئی جب مسائل میں اُتنا ہیں تو کوئی حل نکلا خودا کے اقصام میرے ایک بات سنو یہی سبب ہے کہ آج آئیوانِ صدر میں سوتا ہو یا جھوپڑی میں سوتا ہو اُجھے نیند نہیں آتی نیند کی گولی کھائے بگئے یا سنو یہ نوجوان بھور رہے ہیں کسی خاص ایوانِ صدر کی طرف اشارہ نہیں ہے اس دنیا میں جتنے بھی صدر ہیں اور جن جن گھروں میں وہ رہتے ہیں ان میں نیند کی گولی کھائے بگئے اتنے آفار ٹوٹے ہوئے ہیں اتنا ذہن کے اوپر دباؤ ہے کہ نیند کی گولی کھائے بگئے انہیں نیند نہیں آتی تو اگرچہ پچھلے زمانوں کے لزمت آج دولت میں اراثہ ہو گیا لیکن دولت نے تمہارے مسائل کا کوئی حق تمہیں نہیں دیا یعنی میں کہہ گا یہ کاروں کہ دولت سے تم دواغ حبیر سکتے ہو شفاہ نہیں خرید سکتے سنو بھئی سنو دولت سے دواغ خریدی آتی ہے شفاہ نہیں خریدی آتی ہے دولت سے بستر خرید سکتے ہو نیند نہیں خرید سکتے ہیں یہ ایک عجیب غریب حق کا تھا اچھا بھئی تو اب اس کے بعد ہوا کیا تمہارے آساب پر دباؤ آ گیا تمہاری نفسیات بگڑ گئی تمہارے آساب پر دباؤ کینسر آ گئی دباؤ آ گیا تمہاری نفسیات بگڑ گئی اور تم بوکھلائے ہوئے ہو کہ دل میں جو ہے وہ کیا کرے بھئی سننا خدا کی قسم تو اب نفسیات نے تمہیں ایک اصول دیا ابھی میں رکا ہوا توحیر پر اور ذرا سمیں آگے جاؤں گا آرام آرام تو سننا نفسیات نے کہا کہ اگر تمہارے دل پر بوچ ہے کوئی تاناؤ ہے کوئی دباؤ ہے ٹھیک ہے نا تو ایسا کرو کہ اپنے دل کی بات دوسرے سے کہے دو مشورہ کرلو اس سے مدد مان لوں تو دل کا دباؤ ہٹ جائے گا جو فشار ہے تمہارے نفسیات پر وہ ختم ہو جائے گا اور تمہیں کچھ ریلیف ملے گا اچھا بھئی کس ماہ ریلیف ملے گا لو جانوں سے پوچھنا ہو کہ اپنے دل کی بات تو دباؤ ہوا نا تمہارے دل پر وہ دوسرے سے کہے دو تمہارے دل پر جائے گا یہی تو ہے نا اچھا بھئی کیا ہر بات ہر ایک سے کہہ سکتے یا جو باپ سے کہی جائے گی وہ بیٹے سے نہیں کہہ جائے گی جو بیوی سے کہی جائے گی وہ ماں سے نہیں کہہ جائے گی جو دو سے کہو گے وہ دوسرے سے نہیں کہو گے جو چھوٹے سے کہو گے وہ بڑے سے نہیں کہو گے تو یہ پرابلم ہے کہ تم ہر بات ہر ایک سے نہیں کہہ سکتے تو پھر اس سے کہہ دو جو ہر ایک کی سنتا ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہم نے تو آیت ہی ایسی پڑی تھی جس کا تعلق تو حصہ تھا اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے کوہ جو ہر ایک سنتا ہے خدا کیا ستاروں ریوب ہیں سنا ہے نا کہ وہ آئیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے اگر اس جملے کی قوت کو سمجھنا اگر وہ آئیبوں پہ پردے اٹھا لیں تو باپ کو بیٹے سے نفرت ہو جائے بیٹے کو باپ سے نفرت ہو جائے سمجھے ہوں نا بات کو تو کیا ستاروں ریوب خدا ہے اس سے کہہ دو تمہارے ایت پہلی پردہ ڈالے گا اور تمہاری بات کو بھی سنے گا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا عجیب بات ہے تمہارے اس شہر میں بڑے بڑے سیٹ ہوں گے ہوں گے نہیں موست کھانا کھلانے والے بھی شہر میں ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن ہم نے سنا کے سیکروں کو ہزاروں کو موست کھانا کھلانا رہے ہیں اچھا بھئی ہم نے ایک بات سو اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں تمہیں توحید تروہ ہوں لیکن کچھ خودا تو سمجھنا جا ہے ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے ارجنا یہ جسن کی تقریریں آؤس پر ریکارڈ بھول رہا ہوں میں کوئی مجیز تو پڑھنے گی رہا ہوں تو ایک بات ایک درست ہودا تو سمجھ لے ایک بات میری عوض تمہارا کیا خیال ہے اس کائنات میں سب سے بڑا انسان اور اللہ سے سب سے قریب پہتے ہیں کیا خیال ہے پوری کائنات میں آدم صلی اللہ کے قیامت سب سے قریب اللہ سے پہتے ہیں کوئی تو بولے سلوات اللہ پہغمر سے پڑا تو کوئی نہیں اللہم صلی علی محمد باہ لنحمد میں آج جنہا میں جس طریقے سے بول رہا ہوں بسم اللہ اتاہو اتاہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نمازیں پڑھتے ہیں قربتن اے اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے ٹھیک ہے روزے رکھتے ہیں قربتن اے اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے کر رہے ہیں جتنے آپ اس وقت مجھ سے قریب ہیں اتنا ہی میں آپ کے قدر اگر یہ بات میں نے غلط چیزی چیلنج کر دوں مجھے بھئی آپ دو فٹ کے فاطلے دیں مجھ سے میں بھی دو فٹ کے فاطلے دوں آپ سے سبحان اللہ جتنا آپ اس سے قریب اتنا ہی میں اس سے قریب یہی ہے نا یعنی قربت برابر ہوگی اور وہ اتنا جور کہ خلاو میں نہ ملا اور اتنا نبضی کے لگے گھردہ سے زیادہ قریب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آرام دے دو نا اچھا بھئی تو اب یہ قربت کیا ہے اللہ سے قریب ہونا قربتن اے اللہ اللہ سے قریب ہونا اللہ سے قریب ہونا یہی تو ہے نا نماز روضہ حج سکات جو بھی کرتے ہو اللہ سے قریب ہونے کے لئے کرتے ہو بہت توجہ رکھنا بہت توجہ رکھنا سب سے قریب کون ہیں پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم سے زیادہ قریب تو اللہ سے کوئی نہیں ہے نا اب یہ بتاؤ کہ پیغمبر اکرم جو نیت کر رہے ہیں نماز کی نیت کیا ہے قربتن اے اللہ اتنا فاطلہ ہے محمد اور اللہ میں با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بابا 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 سمجھ گئے نا بات کو اب اللہ سمجھ نہیں آرہا اچھا بھئی تو بڑے بڑے سیتھ ہیں بڑے بڑے خنوان ہیں بڑے بڑے دیالو ہیں کھانے کھلا رہے ہیں کپڑے دے رہے ہیں لیکن ایک بات میری سبح خدا تک سب کسی کے پاس جاؤ کاؤ سب مجھے سا روپے کی ضرورت وہ تیسا روپے دے دیں اچھا دوسرے دن فرصو روپے مانگنے جاؤ تیسے دن فرصو روپے مانگنے جاؤ تین چار دنے کوئی دھٹکے دے کر نکلوانے دیں با 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 مانگنا پسند نہیں کرتا تو یہی حق ہے تمہارے سخی میں اور اس میں کہ اس سے اگر بار بار مانگو تو نعراض ہو جائے اس سے اگر بار بار نہ مانگو تو نعراض ہو جائے سبحان اللہ نعراض ہے حضی سبحان اللہ سبحان ایسا ہے نا اچھا بھئی تو اب تمہارے سخی میں قربت اللہ حضرت تو وہ ان سے اگر جاؤ گے بار بار مانگنے تو گردن میں ہاتھے کے نکل دیں گے اور یہ ناراض ہو جائے گا بار بار نہیں مانگو گے اب تمہارا سخی اور اللہ سمجھنا ہے نہیں بھئی دیکھو بھئی اب بہت سخی ہے اور وہ خدمت کے لئے تیار ہے اور بار بار ہی مانگو دے گا ٹھیک ہے دو بیرے رات کو کھڑ کھڑا گاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا دروازہ سے بھگا دیے جاؤ گے تو تمہارا سخی ہے آدھی رات کے بعد ملتا نہیں ہے اور اس کا دروازہ کھلتا ہی آدھی رات کے بعد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ION کہ ٹھیک ہے ناuh بہت سی باتیں تھی بڑے سخن کرتے ہیں لیکن اگر آپ تیزی کے ساتھ میں اس مردنے سے آگے بڑھ جاؤں تو اللہ سمجھ میں آگیا سورہ مومن چالیس کا سکر آیت پرشان پندر رفیو درجہ دے ذو الارش عجیب غریب آیت ہے اور کبھی انشاءاللہ اس کا تفسیری قرطب بھی ہوگی رفیو درجہ ذو الارش یلتے روح من امرہی علامہ یشاو من ابادہی سبحان اللہ لے یلزینا یومت طلاق یومہ مارزون رفیو درجہ جس کا درجہ چاہے بلند کرتے اور جسے چاہے پستی میں چھو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی اثر پہ سارا مسئلہ یہی ہے کہ جس کا درجہ بلند کرے اسے مان لوگ بلند ہے جس کا درجہ بست کرے اسے مان لوگ تو وہ بست ہے یعنی ساری توحید یہی ہے سارا دین یہی ہے اور ساری اطاعت یہی ہے رفیو درجہ درجہوں کو بلند کرنے والا ہے ذو الارش الارش اسی کا ہے کسے اور کا نہیں ہے جب یہ عجیب بات ہے عربی میں سے کہتے ہیں عرش سبحان اللہ یہ عرش کا لفتہ بہت استعمال باتا ہے سبحان اللہ تخت کو کہتے ہیں عرش جس میں کبھی بادشاہ بیٹھا کرتے تھے اور بہت پوچھا تخت ہوا کرتا تھا اسے کہتے ہیں عرش رفیو درجہ وہ درجہوں کو بلند کرنے والا ہے اور عرش اسی کا ہے کسی اور کا نہیں اب عجیب بات یہ ہے کہ جس پر بادشاہ بیٹھے وہ عرش ارش ہے کبھی اللہ بیٹھا کیا کہنے واہ 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 عجیب بات ہے نا ایک سیئیس کے اس سے زیادہ سیئیس ہے اس سے زیادہ سیئیس ہے کہنے لگا تحیرہ بیٹی ابراہیم اسمائل میرے گھر کو پاک رکھنا تو ایک تو تھا ارش ایک ہے گھر آہا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی کبھی تو سنو درجات کا بلند کرنے والا ہے زل عرش عرش کا مالک ہے عرش کے مالک میں آپ کو بتاتے ہیں اچھا کہنے لگا تحیرہ بیٹی ابراہیم اسمائل میرے گھر کو پاک رکھنا میرا گھر میرا عرش میرا گھر اچھا اب عجیب بات ہو گئی ایک سوال کرتا جانے تم سے عرش جہاں پر وہ بیٹھے اور قضا قدر کا فرمان جاری کرے اس کا نام گھر کس میں نیٹے سوئے اٹھے بیٹھے کھائے پیئے وہ یہ ہے نا اچھا بھئی کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جو سجدہ کرنا ہے جس گھر کو کبھی پرورے گار تشید آئے اس میں آئے کبھی آئے کبھی آئے نہیں نہیں آئے اچھا بھئی تو کیا امکان ہے مستقبل میں کرنا کبھی آئے گا اس کے انتر اچھا بھئی اس کا بھی امکان نہیں ہے اچھا تو کیا شاید آج موجود ہو جب ہم سجدہ کر رہے ہوں کرنا آج ہے نہ کل تھا نہ کل ہوگا اچھا بھئی تمہارے پوچھا آپ کے اندر کیا ہے کہ نے کہا اندر تو کچھ بھی نہیں نہیں آہا سبحان اللہ تمہارے کبھی سجدہ کسی کہہ رہے ہو کہا خالی مکان کو اچھا تو خالی مکان سب کی سمجھ میں آگیا خالی تابو ناچہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ اللہم سل على محمد و اول محمد وہ ضائطہ ہے وہ اس کا عرش عجیب بات ہے پرویدگار عرش بھی خالی گھر بھی خالی عرش تری سرکاری جگہ ہے گھر تیرا ذاتی ہے جس طریقہ سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی ایک سرکاری جگہ ہے دفتر میں اگر کام کرتے ہیں ان کی سرکاری جگہ ہے گھر ان کی ذاتی جگہ ہے تو بھئی کہاں تمہاری شادی کہاں ہوگی تمہارے گھر میں بچے کہاں پیدا ہوگے تمہارے گھر میں یہی ہوگا ہے اچھا بھئی دفتر میں کیا کرنے جاؤگے کام کرنے کے لیے دفتر میں بچے بھی پیدا ہوگے گھر میں دفتر کا کام نہیں ہوگا تو دفتر ہے سرکاری کام کے لیے اور گھر ہے زادی کام کے لیے پرمہ دکھا کہاں مد گا بڑا ہو من آرچ پہ بیٹھتا ہوں لیکن جب سرکاری کام ہوگا کسی کو آرچ پہ بناوں گا اور جب زادی کام ہوگا سبھان اللہ سبھان اللہ بابا بابا سبھان اللہ سلامت رہے süبھان اللہ کی بلادت تک میں کیا آج کروں اب تک تو میں آیات پڑھ رہا تھا کچھ توحید میں بات کر رہا تھا جب علی کا نوح فاطمہ بن تیسد کے پتہ مطاہر میں آیا اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد اب تو آیا ہوں اس مرحلے تک سنو سنو ایک آیت بھی سنتے جاؤ سورہ نہر سولما سورا وَاللَّهُ أَخْرَجَبُ مِنْ بُدُونِ اُمْ مَحَاتِتِمُ لَا تَعْلَمُنَ شَيْعَا تمہیں اللہ نے تمہاری ماں کے پیر سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس علم نہیں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 بھئی یہ قرآن کی آیت ہے اور جس لہجے میں اندانے بات کی ہے وہ ہی کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا تمہاری ماں کے پیر سے ہمیں باہر نکالا کیسے نکالا لا تعلوم نہ شایع تمہارے پاس ذرہ برور علم نہیں تھا جب تم آئے ہو تو جاہل آئے ہو کیا کمال ہوگیا جب تم آئے ہو تو جاہل آئے ہو تو جب تم پیٹ سے آنے کے بعد ہی جاہل ہو تو پیٹ کے اندر کتنے جاہل ہو نہ کہہے با 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 ٹھیک بات تم آدھیں لے پیٹ کے اندر کتنے جاہل ہو تو اب علی کا نور آیا پائے نمبر اکرم سگے بھدیجیں ہیں اور بنتی اصد سگی چچی ہیں پیغمبر کی سید تاریخ نے تو یہ لکھا ہے تاریخ نے لکھا کیا مطالب سگے چچا اور بنتی اصد سگی چچی کبھی کبھی جی جاتا ہے ہوں گی چچی بھی ہوں گے اور وہ چچا بھی ہوں گے لیکن میں اس آیت کو کہاں لے لاؤں تم پڑھے لکھے ہو کہنے لگا سنو محمد رسول اللہ سنو اللہ کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو آیت کب نادل ہوئی جب رسول چاریز مرس کے ہو گئے جب آئی ماں کا انتقال جب سات سال کے تے ہو جوا تھا باپ پیدائش سے پہلے مل چکے تھے یہ کون تھے محمد کے والدین ہے آہا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اب تاریخ لکھے چچا تھے اور چچی تھیں میں کہتا ہوں ایک ان میں جو بندی حضر ہیں وہ محمد کی ماں ابو تاریخ محمد کے باپ یہاں تک آگئی بات اچھا بھئی تو وہ جو ماں ہو یا تاریخ کی روشنی ہے ماں جیسی ہو وہ احترام تو نہیں کرے گی کیا خیال آپ کے احترام کرے گی نہیں بھئی احترام کیا کرے گی یعنی میری گوت میں کر کوئی بچہ پڑ جائے میرا نبی ہو اگر پڑ جائے تو میں اس کا احترام تو نہیں کروں گا تاریخ لکھتی ہے جا کے دیکھ لے رہا میں پاس اتفاق نہیں کہ میں حوالے دوں میں نے تاریخ میں دیکھا کیا لکھتی ہے تاریخ تاریخ میں لکھتی ہے کہ جب علی کا نور آ گیا بندی حضر کے پیٹ میں تو کل تک تو محمد دسول اللہ کے احترام نہیں کرتی تھی ابھی تیرہ ورز باقی ہے اعلان اعلان نبی بات کل تک تو نہیں کرتی تھی آپ جو آئیں آپ جو آئیں بہتو جو تو بیٹھی قرآش کی عورتوں کے مجھے اور علی کا نور ہے پیٹ میں یہ زہنگر دیا اتفاق سے رسول آ گئے اٹھ کے کھڑی ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑی ہو گئی ہوتے وہ عرب کی عورتیں چلی رو قدر بڑی بڑی ان کے ڈھکو سے تو تم جاتے ہو کہنے لگی بندی حضر کیا چاکر رہی ہو یہ جو تمہارا بھتیشہ ہے جو بیٹوں پہ تمہاری گوڑنے پڑا اس کے لئے احترام میں کھڑی ہوتی ہو فارمانے لگیں کہ میں تو نہیں چاہتی ہوتی مگر میں چاکر ہو پیٹ والا مجھے اٹھے پر مجبور کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیٹ والا مجھے اٹھے جانے پر احترام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے بھتیشہ اگر مفضول ہوں تو میں اتیوبلا کہوں بھتیشہ پیٹ والا پیٹ میں جان رہا ہے کہ یہ رسول ہے تو تم پیٹ سے آنے کے بعد بھی جائیں وہ پیٹ کے اندر آنے بلگے بھا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی اللہ اللہ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے اچھا بھے آہستہ آہستہ سنو بہت آرام سے بات کر رہا ہوں اچھا بھے تو وہ عرب کی عورتیں انہوں نے کہا یہ ڈھا گوصلہ ہے خدا معلوم ان کا کیا منصوبہ ہے بھنٹ حسط کا محمد حسول اللہ کے لیے کہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ پھر کیا کریں کہ ایسا کرو کہ انہیں دبا کے بچے جب بھنٹ حسط ہوں رسول آ جائے یہ کھڑی ہونے لگے کہ انہیں دبا لیں اب کیا اٹھیں اگر پاس ساتھ دس عورتیں وہ جو میدانیں جنگ تک پہنچ جاتی ہوں ان کی طاقت کا تو اندازہ ہے نا آپ کو بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ طاقت دھو رہا عورتیں انہوں نے کہا بھی ہم دبا لیں گے بھنٹ حسط کو اور یہ اٹھیں نہیں دیں گے اتفاق کے وقت کہ آج منصوبہ بنایا کل یہ صورت حال پہدا ہو گئی کہ بھنٹ حسط بیٹھوئے آٹھ یا نو عورتیں انہیں دھیر کے بیٹھوئی باتیں تک رہی ہیں اتنے میں رسول آ لیں رسول جو آئے تو انہوں نے اتنا چاہتے ہیں سنے میں اتنا چاہتے ہیں جب اتنا چاہتے ہیں تو عورتوں نے اشارہ کیا اور کہیں نے کہا شاہ نے نو عورتیں بیٹھ گئے آٹھ یا نو عورتیں تاریخ لکھتی ہے کہ بنتی اصد اس کے باوجود اٹھیں کوئی دائنے گری کوئی بھائیں گری کوئی سامنے گر گئی کوئی پیچھے گر گئی تو جب آلی کے مقاملے پر نو عورتیں رہو سکیں تو ایک حضر ہو جائے گی ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ باب 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 یا علی یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باب 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 علی یا علی 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 حسین کا بابا حلی حلی خفر کا فاتل حلی علی حلی علی حلی علی تکرے بی بولن حلی علی تکار بی بولن حلی علی حلی 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 علی حدری سبحان اللہ بے شمار بے حساب اللہ مصفلع علی محمد وعول محمد وعجیل قراجہ باتوں باتوں میں تیز دقیقے نکل گئے بسم اللہ آتا ہو آتا ہو آتا ہو آہا ہے آپ کے شورہ ہے کہ تشریف لا رہے ہیں سرکار ربی آپ 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 کتنی دیر میں کتنی دیر منزی پڑی ہے قبلہ آپ کی یہ خطابت شائری بھی ہے اور خطابت بھی ہے ہر دو طرح سے ہم اسے لطفاً دو دو رہے ہیں ورمحمد وعال محمد سلامات جب آپ کی بات ہے سیدھی سالی باتیں اور آرام آرام سے سنتے چلو اچھا بھئی اب بلالت قریب آیا ٹھیک ابھی دیکھیں گے کہ ہوا کیا بلالت قریب آیا اچھا جب قریب آیا تو تم جانتے ہو اور بار بار ایک بات کو دورانے سے فائدہ کیا ہے گئی اپنا پیٹ مسکیا خانے کعبہ کی دیوار سے اور دیوار پھٹی بھئی یہی ہوا تھا دیوار شک ہو گئی تھی اور تشیر گئی تھی اور آج تک وہ پتھر کی لکیر بنا ہوا موجود ہے تو دیوار پھٹی خدا کی قسم کوئی اور عورت ہوتی یہ عورت چھوڑو اگر کوئی مٹ بھی ہوتا تو سلسلہ سمجھ کے بھاگ جاتا سلسلہ سمجھ کے بھاگ جاتا لیکن وہ ماں ہے خیر فرار کی وہ نہیں بھاگے گی چا باس ہے نعرہ 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 دیوار پھٹ گئی اور آواز آئی کہ یہاں فاطمہ تو اتخلی البیت فاطمہ بنتی اسد گھر کے اندر آ جاؤ یہ عجیب مرحل ہے فکر ہے بنتی اسد اتخلی البیت گھر کے اندر داخل ہو جاؤ کچھ یاد آیا دو ماں ہے ایک کنامِ مریم اور ایک کنامِ فاطمہ بنتی اسد سبحان اللہ سبحان اللہ اور دو ماہوں کے دو بیٹے مریم کا بیٹا عیسیٰ اور بنت اصد کا بیٹا علی کچھ یاد آیا فاطمہ بنت اصد اندر آجا ہوں کیا کہا تھا مریم کو یا مریم دو مریم بنت اصد دو بیٹے عیسیٰ علی سبحان اللہ اور ان کے جو ماننے والے ہیں غلط والے وہ بھی دو اور ان کے نامیں بڑھے مشترک ہیں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے نسارہ اور علی کو خدا کہنے والے نساری آہا آہا سبحان اللہ تو کیا بات ہے کیا بات ہے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہے یا اللہ آچہ بھے تو نسارہ نساری کتنا ملتا ہوئے اب تزاد کتنا ہوگیا اکیردار میں مریم باہر جاؤں بنت اصد اندر آؤں آہا یہ ہوا کیا تو اللہ تو سمجھ آگے آئے ہیں خود آکی قسم جمعہ سننا میں نہ نصارہ کے ساتھ ہوں نہ نصاری کے ساتھ ہوں جانتے ہیں نصاری کو میں بلکل اچھا نہیں سمجھتا شہرہ تعریف کرتے ہیں کریں ہمیں بھی اچھے لکھتے ہیں لیکن میں نصاری کو اچھا نہیں سمجھتا کیوں؟ اس لیے کہ وہ آلی کے خدا کا دشمن ہے آہا سبحان اللہ بہت اچھا ہے کیا بات کہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حاصل حاصل آج کی شب کا حاصل جملہ سبحان اللہ عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ غلط ماننے والے علی کے غلط ماننے والے عیسیٰ کو کیا کہا خدا کا بیٹا علی کو کیا کہا خود خدا اچھا ایک کو باہر نکال دیا ایک کو اندر بولا دیا اللہ کو سمجھو خدا کٹ سمجھو اور علی کی منادہ سے سمجھو سبحان اللہ علی کی منادہ سے سمجھو اندر بلایا اور ایک کو باہر نکال دیا جسے اندر بلایا اس کے بیٹے کو کہنے والے خدا اور جسے باہر نکال دیا اس کے بیٹے کو کہنے والے خدا کا بیٹا خدا کے اخصے کسی کو کہتے ہیں خدا کہنے لگا کہنے لگا اگر گھر میں پیدا کروا دیا تو تنیل مل جائے گی نسارہ کو کہ بیٹا کا گھر میں پیدا ہوا آہا بار جا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا سمجھے نو جان کہ اگر گھر میں حصہ پیدا ہو گئے تو دلیل میں جائے گی کہ بیٹا کا گھر میں پیدا ہو گیا کہ مان جاؤ علی کی ماں کو کیوں بلا لیا کہ اس کے ماننے والے اسے خدا کہیں گے تو کعبے میں اسے پیدا کروا کے ریکارڈ بناوں گا بلادت کا کہ اللہ پیدا کرتا ہے پیدا ہوتا نہیں ہے سبحان اللہ بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا 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 نالائے حضری برعظمتِ امیرِ کائنات بلند سے بلند ترین صلوات اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا 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 ہو گئی نا جب یہ رکے رو رکے رو تو مریم باہر جاؤ بہت توجہ رہے بلند تیسر اندر آؤ اب اندر گئی دیوار شک ہوئی گھو رائی نہیں اندر چلی نہیں چلی گئی یہ تو کمال ہے بلند تیسر کا پانا مرد بھی ہوتا پانی ہو جاتا کہ یہ تو سبسل باب جاتا اچھا بے دوسرے آدنی پر تمہیں نگا نہیں بہت ماشاء اللہ بہت تو ہے ہی شادی شدہ نو جانوں بھی بڑے شادی شدہوں می آگر کہیں تمہاری بیوی کم ہو جائے پریشانی ہو جائے تین دن تک دن کے آتات کا پتہ نہیں ابو تاریف ہوت میں رکھے ہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے ابو تاریف کا علمہ یہ ہے ابو تاریف کا علمہ اچھا بے اگر رکھ جاؤ اپنا سارا مسائری دکھر آئی گئے عیسیٰ اور آری تک آگئے تو ایک جبڑہ سنتے ہی اور جماغ میں تو نہیں تھا کہ میں اس سے بیان کروں گا لیکن جب بات آگئی ہے تو مچھا تھا تاریخ سے دو تارے ٹھوٹے ہیں ایک بولانے کے لیے ایک بھگانے کے لیے مریم تارے میں رہتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانت سے آنے والا کھانا اسے تالے روح نہیں سکتے تیکن تو کن نمہ دخل علیہ ذکرل محرہ بجد ادھر اس کا گھبرا کے دلتے لگے یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے یہ تو اللہ بھیجتا ہے تو مریم کو مریم کو اللہ نے رزق دیا بند تالے کے اندر سبحان اللہ بند تالے کے اندر رزق دیا ہے اور جب دا جا گئے دیکھا کہ کھانا رکھا ہے میوے رکھے میں پھل رکھے میں وہ رکھے میں گھمرا ہے مجھے کہاں چاہے کامی ملہ اللہ کے پاس آیا بازیں ہو گئی مریم کا سیٹرس کے آئے کہ کھانا اللہ ان کو گھر میں پہنچاتا ہے جہاں پہنچاتا ہے بچہ پیدا ہوا یعنی عیسی پیدا ہوئے سورہ مریم میں جاکے دیکھنا یہ سورہ آی امران کے آیت یہ میں سورہ مریم کے پاڑھ رہا ہوں پوری آیتی بھولا خوزی علی کے بجزن نخلہ کے تو ساکت علی کے روتبنجھنیہ مریم بچہ پیدا ہوگی تم دچہ ہو تمہیں اچھی غزہ کی ضرورت ہے تو ایسا کرو کہ خوزی علی کے بجزن نخلہ یہ جو خجور ہے خجور کا درم جس کے نیچے تم بٹھی ہوئی ہو اس کا تنہیں پڑھلا ہو تو ساکت علی کے روتبنجھنیہ وہ تمہارے اوپر تازہ خرمے گرائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کیا کرے گا روتبن خرمے جنیہ تازہ تازہ خرمے گرائے گا تو عیسیٰ کی بلادک کے فورات تازہ خرمے گرے یا نہیں گرے گرے جب یہ بتاؤ عیسیٰ کی علاقتت کب ہوئی ہو پچی تسمبر اور خرمے کا پکتے ہیں جون جڑائی میں بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بابا بابا یا علی بہت ہو گیا اب جانتے ہو کچھ چالیس منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تھوڑا سبھا بسم اللہ بسم اللہ تھوڑا تھوڑا بہت مختصر تو وہ اللہ میں سننا وہ اللہ جو دسمبر میں تازہ خرمے پیدا کر سکتا ہے کیا وہ مریم کے لیے وہیں پہ مگا نہیں سکتا ہلاؤ تو دوں گا وہاں آ رہا تھا بغیر ہلائے ہوئے بہت موازن ہوئی وہاں ریس کھا رہا تھا بیت المقدس میں بغیر ہلائے ہوئے یہاں شرط ہے کہ ہلاؤ تو دوں گا یہ اللہ کا رویہ تو بدل گیا اب دونوں آئے کے تمہارے سامنے آئے عیسیٰ کی ویلاجت سے پہلے کھانے بھیج رہا ہے اور جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو کہتا ہے اب محنت کرو تو کھا رہا دوں گا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گئی نا بات تو علماء مفسرین بڑے بڑے سوچنے والے سوچتے رہے کہ اللہ نے یہ فرق کیوں کر دیا کہنے لگے جب تک مریم کے دل میں فقط اللہ کی محبت تھی اس وقت تک جنہ سے کھانا آتا رہا کیا کہنے سبحان اللہ اور جب عیسیٰ کی محبت یہ آگئی تو کہا کہ اب نہیں بھیلوں گا جنہ سے کھانا جنہ سے کھانا تو فقط اس صورت میں آئے گا کہ ایک محبت دل میں ہو وہ اللہ آگئی تو آتا ہوا کھانا رک گیا چکے عیسیٰ کی محبت آگئی تو تائے یہ ہوا کہ ماں کی گود میں جب بچہ آجائے تو خدا کی محبت کے ساتھ مامتا کی محبت شریف ہے اور ایسے موقع پر اللہ جنہ کا کھانا نہیں بھیتا تین دن سے بنتی آسد خانے کعبہ کے اندر ہے جنہ کا کھانا آیا یا نہیں کہا بات ہے سبحان اللہ یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ جب کبھی پھر دیکھیں گے کہ بنتی آسد جب باہر آئی تو کیا ہوا لیکن اب یہاں تو مجھے یادت دو کہ میں بات کو آخری منحلے تک پہنچاتے ہوئی ایک جمعہ تو کہوں بسم اللہ آتا ہو کیا عجیب بات ہے تاہیرہ بیٹی یہ تائے تھے بھل آکے تھے بھل رکھو ایس حجود دیکھو ابراہیم دیکھو اسماعیل میرے خانے کعبہ کو پاک رکھتا یہ حکم آج تک ہے خانے کعبہ کی چہہ دیواری سے ناجاست کی حالت میں گزر بھی نہیں سکتے اتنا پاک ہے میری بات مکمل ہو گئی اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا دیکھو ابراہیم اوزبائل خانے کعبہ کو پاک رکھتا ٹھیک ہے نا اور ان کی امت کو ان کے فالورٹ کو ان کے مطبعین کو یہ حکم ہے کہ خانے کعبہ کو پاک رکھو میں جب پائدہ ہوا مجھے معاف کر دینا میری ماں پائدہ کرنے والی میں پائدہ ہونے والا ناجیست تمہاری مثال کیوں دوں میں اپنی مثال موں گا میری ماں ناجیست جس نے پائدہ کیا میں ناجیست سمجھ رہے ہو نا بات کو وہ جگہ ناجیست جہاں میں پائدہ ہوا بطلاو کے علی کی بلان کے بعد کبھی خانے کعبہ کو پاک کیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا سلامت رہے سبحان اللہ بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا 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 باب جسد کے باہر آنے کے بعد خانہ کعبہ کو پاک لیا گیا ہو ماں پاک پیدا ہونے والا بیٹا پاک وہ زمین پاک اسی کا نام تو ہے نا صاحب تطہیر ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ تحارت اور کیا ہے خدا کی قسام جتنے بھی بذرم ہیں ان کا احترام میرے سر آگوں پر بذرم تو ہے اور ان سارے بذرموں کا احترام کرنے کا میں قائل ہوں ٹھیک ہے نا دیکھو تم قرآن و حدیث سن رہے ہو رسول کا تذکرہ سن رہے ہو سواب ہے مجھے کہے بولنے کا سواب ہے تمہیں سننے کا سواب ہے تو وہ جو واقعین رسول کو دیکھ رہے ہو وہ کتنے بڑے سواب والے ہیں نہیں واقعین میں احترام کرتا ہوں خدا کی قسم نہ سمجھنا کہ میں کوئی بڑھا ہوا جملہ کر رہا ہوں وہ جو میرے رسول کے پاس بیٹھا وہ تیرسو سے علم لیا میرے سر کا تاج اور وہ بیویاں جو رسول کے گھر کے اندر تھیں وہ میری ماں ہیں سارے عالم اسلام کے ماں ہیں ٹھیک ہے نا میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں باتیں بہت ہیں میرے پاس لیکن اب وقت نہیں ہے تو دین یا تو تمہارے پاس اسحاب سے آیا ہے یا تمہارے پاس ازواج سے آیا ہے تیرسی کوئی صورت ہے تم بتا تو ہے کوئی یہ یہ پوچھتے جا بھے آپ کو دین کا آج ملا رہا ہوں میرے پاس میجھے سکھایا تھا بھے ان کا آج ملا رہا ہوں ہوتے 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 کسی صحابی کو پہنچ جاؤ اور اب آرتوں کے پوچھو وہ کہیں گے میری امان نے سکھایا انہیں امان کی مانی سکھایا ہوتے ہوتے کسی ندیکی سے ہو جاتا تھا تمہیں پہنچ جاؤں اللہ سبحانہ اللہ تعالی کے بھی رسول ہے تو اضافعت کامانوں ہوہے جو باہر کا وہ اسحاب کو مانوہے اسحاب کو یہنے والوں کے گھر میں کیا تھا اسواچ کی بیرادوں کے بھی آیا کیا خیال رہا ہوتے ہیں تو آدھا علم کے پاس آدھا علم کے پاس کے پاس اب ہم نے ایک خطاق ہوتا کی ہم نے دروادہ دالا چلاث کر دیا جو اندر cele gaining باہر بھی آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 خطقو خطقو آخری بنانے پہ آگئی نا اچھا بہی تو میں جو جملہ کہہ رہا تھا وہ کہہ سب وزرک ہیں سب وزرک ہیں اور سب بری سرکتات جو جو علماء قدرے ہیں وہ بھی بری سرکتاتات ہیں دین کے خدمت کے لئے ٹھیک ہے نا لیکن اب میں کیا کروں کہ جتنے بھی آئے آئے تو نجس آئے گئے تو نجس گئے میں اگر آپ کو اختلاف ہوتا ابھی کہہ دیں گے جتنے جتنے آئے نجس آئے اگر نجس نہ آتے خود سے ملانتا ہوتا اور گئے تو نجس گئے اگر نجس نہ ہوتے خود سے میت نہ ہوتا تو پوری دنیا دو نجاستوں کے درمیان ہے اور اکیرہ علی دو طہارتوں کے درمیان ہے آیا کعبے میں آیا کہ یا بنجد دلیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا 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 یائی اللہ اللہ سبحان اللہ محمد اللہ محمد اب ظاہر ہے کہ میری چھوٹے سی خطبو کے بعد سلسل کلام جاری رہے گا اور اعلان فرما دیا میرے دوست نے کہ میں بھی بیٹھن گا تو کچھ نکھ تو بیٹھائیں گا دیکھنے ٹھیک ہے نا تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب ایک مختصر سی دعا بھدا کریں کرنوں اللہم تقنائل من نافعن ورزقاً بواسعن وکرامتاً فی الدنیا والآخرہ وشفاعتاً جدل حسنین جو مر قیامہ برحمتکاً یا اعلان رحمین اللہم سوالے علامہ